اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ تمام دوستے پر آپ خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوریزم نیوز ٹی ویور میں ہوئے سارالکاسمی آج تیرہ آگست ہے اور صبح کے تقریباً ساڑھے نو بجے اور دس بجے کے مناظر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بابوسا ٹاپ کے اوپر کا جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو کافی تنوں سے مانٹری پول گرنے کی وجہ سے بابوسا ٹاپ میں رش بلکل نہیں ہو رہا تھا تو جب سے کل مانٹری پول تیار ہوا ہے اس دن سے ابھی پھر بابوسا ٹاپ کا جو رش ہے وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہوا ہے تو ہم آپ کو بازار بار اللہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اور نیچے ہم پہنچیں جلاس بازار کے مناظر بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اس وقت بہت ہی پیارے قسم کا موسم ہے صبح کا ٹیم لوگ آئے ہوئے ہیں اور نارانوالے سائٹ سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور کچھ نارانوالے سائٹ پہ جا رہے ہیں اچھا خاصہ رش تو نہیں ہے لیکن نرمالی رشی فیلحال تو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ رش ہوگا کیونکہ کل چودہ اغسط ہے چودہ اغسط کے دن تو بہت ہی زیادہ ہوگا باقی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے روڈ کی بارے میں تو بلکل روڈ کیلئر ہو چکا ہے مانٹی پول ناران بابوسر ٹاپ گل کی طور سکردو اس طور اور جتنے بھی آگئی گلت کا علاقہ ہے سارا روڈ بلکل اوپن ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے موسم کی تو موسم بھی آنے والے دنوں میں بھی موسم بہتر رہے گا کوشک رہے گا ہلکی پلکیں موسم قراب ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کیونکہ پانچ دن تک مزید موسم جو ہیں بلکل بدنوں کا یا بارشوں کا اس طرح کا کوئی بھی یا سنافالن کا کوئی بھی جاز نہیں ہے انشاءاللہ وہ جو بھی صورتہ لوگ ہم آپ سے شیئر کریں گے تمام دوستوں سے ہماری ریعین ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والے نوٹفکیشن اور بابوسر ٹاپ کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے جن لوگوں نے زیپ لائن کرنی ہے وہ آپ بالکل زیپ لائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیکل ہے اس طرح بہت سارے یہاں پہ انجوائی کرنے کیلئے یہاں کے لوکل لوگوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ بالکل زی سفر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ جو یہاں پہ چک پوسٹ ہے وہاں سے ان اوٹ کا جو ٹریفک ان اوٹ کا جو سچویشن ہے جو صورتحال ہے وہاں آپ کو وہاں بھی دکھاتے ہیں اور یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً پانچ اور پونے پانچ بجے کے مناظر ہیں بہت پیارے قسم کا موسم ہوئے ہیں لیکن اب اگر رش کی بات کریں تو اچھا کا سا رش ہے لیکن ہلکے فر کے بادل بھی شائع ہوئے ہیں اور باقی بات کریں گے جی بیس کوٹ اور پولیس بابوسٹاپ کی اوپر بالکل اپنے ڈیوٹی پہ چوکس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ بابوسٹاپ آپ آتے ہیں آپ یہاں کی فورس سے جی بیس کوٹ ہو گیا آئیف سی ہو گیا اور پولیس جو بھی ہمارے یہاں کے فورس بہلکار ہیں ان سے آپ تعاون کریں کیونکہ یہ ہماری دیہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہماری سیفٹی کیلئے گورمنٹ نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں اگر وہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنے سے تو وہ پھر ان چیزوں سے گوریز کریں اور اس کے علاوہ ہم لاسٹ بات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں بابوسٹاپ کے اوپر جو بھی لوگ آتے ہیں آپ لوگوں سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے آپ کو ہم ہر ویڈیو میں بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بابوسٹاپ کے اوپر جو ہے کچھرہ نفنگ کے صفائی کا خواہش کائل رہے ہیں کیونکہ بابوسٹاپ کے اوپر جو بھی آتا ہے یہاں پہ گن فیلا کے چلا جاتا ہے اور بعد میں پھر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں پہ گن ہوتا ہے انسان جہاں جاتا ہے وہاں پہ گن کرتے ہیں بجاتے خود میرے کی ہم انسان بہت ہی گندے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رہی گا تمہم دوستوں سے میری ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ ہم سارے مل کے ہی پاکستان کو صاف رکھنا ہے اور انشاءاللہ کل کے دن چودہ آغست کے دن بابوسٹاپ کے اوپر جو بھی صورتحال ہوگی اور یہاں کا رش ہوگا وہ بھی ہم انسان اللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی آج دیرہ آغست پہ یہ اڑواز میں چودہ آغستی منا رہے ہیں اور بہت سارے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کا رش ہے آپ بلکل دیکھ رہیں گے یہ بلکل آپ کے سکرین کے سامنے ہیں یہ تقریباً پانچ بجے کے مناظر ہیں بہت اچھا قسم کا موسم ہے اور لوگ فل انجائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تمام دوستوں سے ہی امید رکھتے ہیں کہ آپ سب ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی بابوسٹاپ کے بارے میں ہم آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے جب تک بابو سٹاپ اوپن ہے انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم بھی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ